اب یہ میں میں اولڈ کوپر جو ہے یہ تو ریموو کر دی ہے اب ریوائنڈنگ شروع کیسے کرنی ہے آپ اسی طرح ہی اسی صاحب سے ہی آپ نے یہ والا سلاٹ لے لیں آپ یہ والا یہ والا اس کے سیدھے بلکل اوپر جیسا یہ ایک دو تین چار یہ چوتھا گنڈا بنتا ہے یہ جہاں میں نے نشان لگایا تھا تو ادھر سے ہی آپ نے سٹارڈ لینا ہے اس کا یہ پہلا کنیکشن میں نے لگا دیا ادھر یہ ادھر یہ فرسٹ کنیکشن میں نے لگا دیا ہے تو اس کی ریوائنڈنگ شروع اب ادھر سے آپ نے یہ والا سلاٹ لے لینا ہے یہ آپ جہاں پہ کنیکشن کیا ہے ادھر سے آگے تیسرا کنڈا بنتا ہے ایک دو تین یہ تیسرے کنڈے پہ آپ نے سیدھا نیچے تار کو نکال لینا ہے ادھر سے ہی آپ نے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھٹا سلاٹ بنتا ہے یہ والا یہ یہ ایک سے چھے کی پیچھ بھی بنتی ہے اور ادھر سے آپ دیکھیں یہ سیدھا بلکل ایک دو تین چار چوتھا کنڈا یہ بن گیا چوتھا کنڈا یہ بن گیا اگر آپ آگے کی طرح سے سٹارڈ لیتے ہیں ایسے ایک دو تین یہ تیسرا کنڈا پیچھے بنتا ہے اس کا یہ طریقہ کا ریوائنڈنگ کا شروع کرنے کا اب اس میں ٹونٹی ٹرن دینی ہے بیس ٹرن تار ٹائٹ رکھنیا لوز نہیں ہونی چاہیے یہ بیس ٹرن کمپلیٹ ہو گئی ہے فسٹ خوائر کی اس کا کنیکشن اب ادھر اس والے کنڈے پہ کرنا ہے ساتھ والے پہ پیچھے والے پہ ادھر کیونکہ ہم نے ریوائنڈنگ پیچھے کی طرف کرنی ہے تو ہمارے کنیکشن بھی ادھر پیچھے کی طرف ہی چلیں گے ساتھ ساتھ ہی بلکل ساتھ ساتھ کنیکشن ہم نے چلانے ہے اس کے یہ تئیس نمبر تار میں استعمال کر رہا ہوں تئیس نمبر یہ ادھر اب یہ ایک کوئل جو ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے ایک کوئل یہ ہم نے ایچر ریوائنڈنگ کرنی ہے ایچر ریوائنڈنگ تو ادھر سے ہی اب دوسری کوئل جو ہے وہ سٹارڈ لینی ہے ادھر دوسری سائیڈ پہ یہ دو تاروں میں ریوائنڈنگ کی جائے گی سنگل وائر میں یہ تار جو ہے یہ مکمل طریقے کے ساتھ پوری نہیں آل سکتی اس لئے یہ ایچ وائنڈنگ کرنی پڑے گی موٹا نمبر ہے تار کا اب یہ جو دوسری سائیڈ آئی اس کو شروع کرنا ہے یہ والا سرارڈ لینا ہے کیونکہ ایک سے چھے کے پیچھ ہماری ساتھ ادھر ہی بنتی ہے اس سے اوپر سیتھا آپ نے ایسے ایک دو تین چار یہ چوتھا کندہ بنتا ہے یہ چوتھے کندے سے ادھر سے سٹارڈ لینا ہے ہم نے ادھر سے یہ یہ ادھر سے آگے جب ہم نے یہ چیک کرنا ہے تو آگے ہمارا یہ بنتا ہے ایک دو تین تیسرا کندہ آگے کی طرف سے بنتا ہے اور پیچھے کی طرف سے چوتھا کندہ بنتا ہے تو تار جو ہے یہ ٹائٹ رکھنی ہے اس میں ٹونٹی ٹرن ہی ڈالنی ہے بیس ٹرن یہ ٹونٹی ٹرن کمپلیٹ ہو گیا بیس ٹرن اس کا کنیکشن ادھر پیچھے والے کندے پہ ہوگا یہاں سے سٹارڈ لیا ہے ادھر والے کندے پہ پیچھے ہم نے ریوائنڈنگ پیچھے کی طرف کرنی ہے تو ہمارے کنیکشن بھی پیچھے کی طرف ہی ہوں گے جتنے بھی کنیکشن ہے ساتھ ساتھ ہی یہ ایسے اب یہ فرسٹ فرسٹ کوئل دونوں سائیڈوں کی میں نے ڈال دیا ہے دوستو اکثر دوست جو ہیں وہ پرشان ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک کوئل ڈالیا کنیکشن کون سے کندے پہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ جتنے بھی آر میچر ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ریوائنڈنگ کا جیسا کہ یہ میں نے کوئل ڈالیا دوسری کوئل میں نے اس سلاڈ میں ڈالیا اور اس سلاڈ میں کیونکہ پیچھے کی طرف ریوائنڈنگ ہے تو کنیکشن پہلا ہم نے ایدھر کنیکشن لگایا دوسرا ایدھر لگانا ہے تیسرا ایدھر چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ اس طرح کر کے ساتھ ساتھ ہم نے کنیکشن لگانے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی کوئلیں چلنی ہیں ہماری تو اب دو نمبر کوئل بنائی جائے گی ساتھ والا پیچھے والا سلاڈ لینا یہ والا اس سے اس کے پیچھے والا ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھٹا سلاڈ بنتا ہے یہ والا یہ والا اس کی بھی آپ نے ٹونٹی ٹرن ہی ڈالنی ہے تار ٹائٹ رکھنی ہے یہ ٹونٹی ٹرن کا مریت ہوگی ہے اس کا کنیکشن ادھر پیچھے والے کنڈے پہ ہوگا تین نمبر پہ پیچھے پہلا دوسرا اور تیسرا کنیکشن ادھر ہوگا پیچھے والے کنڈے پہ اب اس کی انیمل اتاری جائے گی اب یہ انیمل اتارنے کے بعد کنیکشن ادھر پیچھے والے کنڈے پہ ہوگا ادھر یہ ایسے اب ایک سائیڈ کی دو کوئلیں جو ہے یہ میں نے ڈال دی ہیں اب دوسری سائیڈ جو ہے دوسری سائیڈ کی دوسری کوئل جو ہے یہ ڈالنی ہے تو اس کا ہم نے سلاٹ ایک یہ لینا ہے کیونکہ پیچھے کی طرف ری وائنڈنگ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھٹا سلاٹ بنتا ہے یہ والا یہ والا ادھر اب ایک سے چھے کی پیچھے ہے ٹونٹی ہی ٹرن ڈالنی ہے بیس ٹرن تار جو ہے یہ ٹائٹ رکھنی ہے تار لوز نہیں ہونی چاہیے یہ ٹونٹی ٹرن کمپلیٹ ہوگی ہے دوسری کوئل کی بھی اس کا کنیکشن پیچھے والے کنڈے پہ ہوگا ساتھ والے پہ ادھر تیسرے کنڈے پہ تین نمبر کنڈے پہ کنیکشن کرنا ہے اس کا اب اس کی انیمل اتنی اتارنی ہے جتنا کنیکشن ہے کنیکشن سے زیادہ انیمل نہیں اتارنی جتنے بھی آپ آر میچر دیوائن کرتے ہو ان کی جو کنیکشن ہوتا ہے کمپلیٹر کا انیمل ہوتی ہے کنیکشن کے مطابق ہی تار نہیں ہوتی ہے تاکہ آپ اس میں شارٹ نہ ہو سکے تو یہ کنیکشن بھی کر دیا ہے اب تین نمبر کوئل اس کے بعد بنائی جائے گی اب تین نمبر کوئل جو ہے اس کا ایک دو تین چار پانچ ہے یہ چھٹا سلاٹ بنتا ہے یہ والا اس کے بھی ٹونٹی ہی ٹرن ڈالنی ہے بیس ٹرن یہ بیس ٹرن کمپلیٹ ہو گیا ٹونٹی ٹرن اس کا کنیکشن اب ادھر چوتھے کنڈے پہ ہوگا چار نمبر کنڈے پہ پیچھے اب اس کا کنیکشن ادھر چوتھے کنڈے پہ ہو جائے گا اب تین تین کوئلیں مکمل ہوگی ہیں دونوں سائیڈوں کی اب چار نمبر کوئل بنائی جائے گی چار نمبر کا ایک یہ سلاٹ لینا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھٹا سلاٹ بنتا ہے یہ والا ایک سے چھے کی پیچھے ہے بیس ہی ٹرن ڈالنی ہے تار ٹائٹ رکھنی ہے یہ ٹونٹی ٹرن کمپلیٹ ہو گیا اس کی اب اس کا اٹھنیشن ادھر پانچ نمبر کنڈے پہ ہوگا پیچھے ایک دو تین چار پانچ پانچ چار نمبر کوئل کا بنتا ہے چار نمبر کوئل کا اب اس کی انیمل جائے یہ اتاری جائے گی یہ ادھر کنیکشن ہو چکا ہے اب ایک سائیڈ کی چار کوئلیں ہو چکی ہیں اب دوسری سائیڈ اس کی چوتھی کوئل بنائی جائے گی اس سائیڈ کی اس کا ایک سلاٹ یہ لینا ہے ادھر ایک دو تین چار پانچ چی یہ چھٹا سلاٹ بنتا ہے اس کی بھی ٹونٹی ہی ٹرن ڈالنی ہے تار ٹائٹ رکھنی ہے یہ ٹونٹی ٹرن کمپلیٹ ہو گیا اس سائیڈ کی کوئل کی یہ تیسری کوئل جو ہے دوسری سائیڈ کی یہ بنائی ہے میں نے یہ ایسے اب اس کے بعد اس کی چوتھی کوئل بنائی جائے گی اس سائیڈ کی دوسری سائیڈ کی اب اس کے بعد پانچ نمبر کوئل بنائی جائے گی وہ ہم نے یہ والا سلاٹ لینا ہے یہ والا ایک دو تین چار پانچ چی یہ چھٹا سلاٹ بنتا ہے تار ٹائٹ رکھنی ہے تار ٹائٹ رکھنی ہے تار ٹائٹ رکھنی ہے تار ٹائٹ رکھنی ہے یہ ٹونٹی ٹرن کپلیٹ ہوگی ہے پانچ نمبر کوئل کی بھی اس کا کنیکشن ابھی پیچھے والے کنڈے پہ ہوگا ساتھ والے پہ پیچھے اس کے بعد اس کی انامل اتاری جائے گی اب ایک سائیڈ کی تو پانچ کوئلیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب دوسری سائیڈ کی پانچ نمبر کوئل بنائی جائے گی وہ اپنے سلاٹ ایک یہ والا لینا ہے یہ والا ایک دو تین چار پانچ چی یہ چھٹا سلاٹ بنتا ہے اس کا اس کے بھی ٹونٹی ہی ٹرن ڈالنی ہے یہ ٹونٹی ٹرن کمپلیٹ ہوگی ہے پانچ نمبر کوئل کی دوسری سائیڈ کی بھی اس کا کنیکشن ابھی پیچھے والے کنڈے پہ ہوگا اس والے پہ اس کے بعد فائنل چھٹے اور چھٹا کوئل بنایا جائے گا اب دونوں سائیڈوں کی پانچ پانچ کوئلیں جو ہے یہ میں نے بنا دی ہیں اب چھٹا کوئل بنایا جائے گا اس کا ہم نے یہ ساتھ والا سلاٹ لینا ادھر یہ والا اس کے بھی ٹونٹی ہی ٹرن ڈالنی ہے یہ ٹونٹی ٹرن کمپلیٹ ہوگی ہے چھٹے کوئل کی بھی اب دوستو جہاں سے یہ میں نے سٹارڈ لیا تھا نشان دگایا تھا یہاں پہ ہمارے چھٹے کوئل کا اینڈ ہو چکا ہے یہاں تک ری وائنڈن جائے اس کی کمپلیٹ ہوگی ہے ایک سائیڈ کی ایک سائیڈ کی کوئل جائے کمپلیٹ ہوگی ہے ایک سائیڈ کی چھٹے کوئل کا چھٹے کوئل جائے یہ بنا نا ہے اس کے بعد یہ آر میچر کی ری وائنڈن کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھ یہ سلاٹ لینا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھٹا سلاٹ بنتا ہے ایک سا چھے کی پیچھ ہے اس کی بھی اور ٹونٹی ہی ٹرن ڈالنا یہ ٹونٹی ٹرن کپلیٹ ہوگی ہے چھٹے کوئل کی بھی دوسری سائیڈ کے اب دوستو اس کا کنیکشن جہاں سے یہ میں نے سٹارڈ لیا تھا جہاں پہ انڈ ہو چکا ہے اس کا بھی دوسری کوئل کا بھی اب اس کے انیمل اتاری جائے گی کرتے ہیں اب اس کو کٹ کر دیں گے تار کو اب دوستو یہاں تک ری وائنڈنگگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے ہے توٹل سرکل ہمارا بیس ٹارن کا تھا تو اس حساب سے ہی اب ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے ویڈیو میں شروع میں بتایا تھا اب یہ دیکھیں جو آیا تھا ادھر اینڈ والا اس کے آپ دیکھیں ایک دو تین تیسرے کنڈے پر کنیکشن بنتا ہے ادھر ہم نے چوتے سٹار لیا تھا تیسرے پر ہمارا کنیکشن کا اینڈ ہوا ہے جہاں تک ہماری دیوائنڈنگ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد فٹنگ کر کے اس کو چیک کیا جائے گا یہ جو کنڈے ان کو پنچ کر دینا ہے تھوڑی کے ساتھ دوستو یہ جس آرمیچر کی میں نے ریوائنڈنگ کی ہے اب اس کی فٹنگ کر کے اس کو چیک کیا جائے گا دوستو اب یہ جو بلینو موٹر کی میں نے ریوائنڈنگ کی تھی مکمل اب اس کو چیک کیا جائے گا اب یہ پاور سپلائی پہ میں تاریں اس کی لگا رہا ہوں ایک وائر یہ ہو گئی اور ایک یہ ہو گئی بہت اچھی بہترین سپیڈ بنی ہے اس کی سپارکنگ بھی کوئی اتنی نہیں ہو رہی دوستو یہ پروسیس تھا اس موٹر کی ریوائنڈنگ کرنے کا اور مزید میری اچھی اچھی نہیں نہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزت کریں دوستو یہ جو میں نے بارہ ورڈ سپلائی بنائی تھی یہ پندرہ جمع پندرہ کی یہ دوستو میں نے بیسیکلی سولر میزائل پامپ کے متعلق بنائی تھی یہ سپلائی اس پہ آپ یہ فین بھی چلا سکتے ہو اور سولر میزائل پامپ بھی چلا سکتے ہو اس کی مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزت کریں آپ کو سپلائی کی مکمل ریوائنڈنگ کی ویڈیو بھی مل جائے گی اور اس کی بلینو موٹر کی ریوائنڈنگ کا مکمل ڈیٹا بھی مل جائے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور فالو بھی کریں اور شیئر بھی کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو